ایسے یہ وید ہے کہ جیسے سیتا لنک منجھارے اب سیتا لنک میں تھوڑی تھی ہو تو وہاں تھی چترکوٹی میں اگر عام بکتی ایسے سوچے گا نہیں ان کا کہنے کا بھاور دیکھنا ایسے ہی وید ہے کہ شری رام چندر جی کے عادے سے لکشمن نے ایک ریکہ خیچی تھی کار دی تھی اور سیتا جی نے اس رام چندر کو کی اس کار کا یعنی اس ریکہ کا اولنگن کر دیا تو لنکہ میں پہنچ گئی گئی سوڈ نہیں لکھائیں انہوں نے کیونکہ یہ پج بھاگ جو ہے اس میں پھر گائن کا بھی حساب رکھا پڑتا ہے کونسا راگ کا حساب رکھنا پڑتا ہے ایسے ہی وید ہیں تو اس میں جو شام وید میں بھی کیا ہے تو ایسے کیا ہے کہ وہ پورن پرماتمہ قویر اپنا تیج پونج کا ایک اور جو کہتوں سمنیا ویسا ہی دوسرا جو دوسرا بنے ویسے تو واسطی شریزم کا اتنا تیزوں میں ہے کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندر ماہ ایک روم کپ کا پرکاستو بھی کپڑ ہے اب اگر نوکانیو یہاں آجا تو کسی نے کچھ دکھائی نہ دے تو اس کی اوپر ایک ہلکے تیج پونج کا اور پہنک ہے اور وہ بھی ناڑی نوڑی کے زور جو گاڑ سے نہیں بنا ہوتا یہ امارے جیسی کائی نہیں ہے وہ ناڑی کے زور جگڑ سے نہیں بنا ہوتا ہے وہ تیج پونج کا ہوتا ہے کیا عرض بنایا ہے کہ وہ پورن پرماتمہ قبیر پرمیشور اپنا ہی دوسرا روح بنا کے کچھ سمیں وسانے مانے وسکے آنوانے منس کی طرح جیون جی کے کچھ سمیں منس کے جیسا جیون جی کر رہ کر عام گتی جیسا لکشن دکھا کے اور اپنے ستگیان کو نیوطنانی سنسن لوکوکتیوں کے مادم سے ورنن کرتا ہے اور اس سے میں ان وچکشن مانے چطور سنتوں کے دوارہ دکھے تو وہ بدوان پر بدوتا نکٹ بھی نہیں ہوتی ان کے دوارہ ایک پورن پرماتمہ پورن برم ست پرس کی سادنہ نہ بتا کے آن اپاسنا انہ بربرم برم جیوی دیوتا نیچے تہیں کے ان یہ پوجائیں روپی مواد کو امرت کے ستان پر پورن پرماتمہ کی وقتی تو امرت اور آن اپاسنا ایک پرماتمہ کی وقتی چھوڑ کے کہتے ہیں پویم پویم آنے مواد چم وہ آوچھو ہے پورے اپنے پروچنوں کے ماجم سے چم وہ آدھر کے ساتھ پلا رہے ہوتے ہیں آجمن کرا رہے ہوتے ہیں نیوکر کے منتر گوئل کے نیوکر پیانا تھا امرت اور پورا وہ مواد پلا رہے ہیں اور بھولی آتمان جان کے کرمزہ پینا پڑا بھئی کیوں کی شانتظر نہیں ہے یہ صحیح بتا رہے ہوں گے اس سے برے اس سے جو ہے اور زیادہ کیا بھگوان ہمیں کہے گا ان اگیانی پرانیوں کے لیے جو اس جیون آتم پیاری آتماؤں کے مانو شریر کو اور کیسے برباد کر رہے ہیں کہتے ہیں اس سے میں وہ پرمیشور آتا ہے اور اپنے ستگیان روپی چھپے سے اپنے ہی وطمان دھن کو خزانے کو اور جگہ کر چلا جاتا ہے جگہ آتا ہے اس کا سی دارت پڑے تو یہی دارت کہنا چاہتا تھا کہ وہ پرماتما قویر ہے جو اپنے ستگیان کو آپ ہی آتا ہے آپ ہی بتاتا ہے اور آپ ہی سنت آپ ہی بھگت آپ ہی داس اور آپ ہی پرماتما کا رول کرتا ہے اب سب سے بڑا پرسند یہ ہوتا ہے کہ وہ پرماتما جیسے ابھی تک سبھی سنتوں کی مہاپرسوں کی ویاکھا ہے کہ پرماتما تو نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں اب کن کی ویاکھا ہے جو دیکھیں ودوان پر ان کی بھگتی سادنا ٹھیک نہیں ان کو آک گیان نہیں کسی بھی مہاپرس کی آپ اٹھا کر دیکھئے کسی بھی مہاپرس کی وہ کیا بتاتے ہیں کہ پرماتما نراکار ہے اور وید بتاتے ہیں پرماتما ساکار ہے منوس جیسا ہے پویتر گیتہ پویتر بائیبل پویتر قرآن شریف پویتر گروگرن صاحب اور پویتر چاروں وید ستش ورنن کرتے ہیں اور کہ وہ پرماتما منوس جیسا ہے اس کا تیجوں میں سریر ہے اور وہ پرماتما اس کا نام قبیر ہے اب وہ پرمیشور آتا ہے وہ کیا بتاتا ہے ایک سمیں کی بات ہے ایک درمداز نام کے بہت بڑے سیٹھ باندھو گڑ کے رہنے والے تھے اب جیسے پرماتما کی کلاس اس پیاری آتما کو اسی سمیں سے ہے جب سے یہ نیچے اس سے بچھڑ کر آئی ہے جب سے یہ اس سے بچھڑ کر آئی ہے تب ہی سے اس کی تلاس ہے اور جب تک یہ اس سے نہیں ملے گی اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی چاہے یہاں پر کتنا دھن ہو جاوے اور چاہے کتنا یہ سنتان کا سنتان ہو جاوے چاہے کسی پرکار کبھی سکھ یہ محسوس کرے بھئی بولو مت کمال کرے ستھ سنگھ سنو تم تو اسے جب تک یہ اپنے مول مالک سے آتما نہیں ملے گی تب تک اس کو کوئی شک چاہے یا کتنا ہی شکھی دکھا یہ پرند تو اس کی تسلیل نہیں ہو سکتی وہ پیاری آتما آدھرنی اسری دھم داستی ویس جاتی میں یعنی ویس کل میں اس کا جنم بنیا تھا اتنا سیٹ کہ پیسے کی گنتی نہیں تھی ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہتے ہیں باندھو گھڑ کے نریس آپتی کال میں دھرم داستی کے پوروجہوں سے ویتیہ سایتہ پرابط کیا کرتے تھے اس پیاری آتما کو پرماتما کی طرف کلاس تھی ایک گردیو بھی بنا رکھا تھا جس کا نام سری روپ داستی تھا وہ سری ویشنو جی کو سپریم پاور سب سے بڑا بھگوان بتا کے اور سپھر سیدان سری کرشن کا جاپ ہری رام ہری کرشن سیتہ رام رادش آجی کے منتر بھی اور ساتھ میں بھگوان شیف کی پوجہ بھی جیسے ہم پہلے سادلی پوجہ کیا کرتے تھے ساری میل ملا کے ایسے اس کو بتا رکھا تھا اور ساتھ میں ایک آدھسی کے ورد کے لیے درد کر رکھا تھا کہ بیٹائے کادشی کا ورد کیا کر اور پھر کہا کہ تیرے پاس تو دھن بہت اکوتر اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ تیرفوں کا بھرمن کر چاروں دھاموں پر گھوم کا اکوتر تجھے کیا ہوگا کہ سرگ پرابتی ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک ہم نے سرگ سنیا تھا اور سرگ سے جیادہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ ہمیں گروہ ایسے ہی ملے تھے جن کو آپ پورا نگان نہیں وہ پیاری آتمہ اپنے گردیو کے عادے سنسار کہاں پہنچے مطورہ میں پہنچ گئے کیسے لئے کہ وہاں بھگوان شریف کرسن رہا کرتے تھے بھگوان کرسن کا کریڑا ستھل تھا لیلا ستھل تھا بچپن وہاں گزارا تھا اور اتنا جہان ہمارے من میں کبھی نہیں آتا بھگوان تو مطورہ چھوڑے چلے تھے چلے گئے تھے ان دوستوں کی جو نہ دربا ہونا دیکھ کے وہ تمہاں رہے نہیں تھے اس گندے ایک شیطر میں کیونکہ کبھی جرا سنگھ لڑائی کرنے آوے تھا کبھی سیسو پال آوے تھا اور کبھی کوئی اور دکھی کرے تھا اور پھر اُس آخر میں ایک کالے ونہ رہی کھئی کسر کالے ونہ نکال دی اس ان کو اوپر چدائی کر دی تو بھگوان نے سوچا ان پاغنوں کے اندر کیوں اپنا پیس آف مائنڈ خراب کریا کیوں اپنے مشانتی مانسی برباد کری نہ جانے کتنے جیووں کی اٹھا ہوگی روز لڑائی کرنے تو اچھا کیوں نہ اپنا ایک کانت ستھان میں سلے جائیں تو بھگوان تو اس مطورانے چاگے کچھ لے گئے تھے جس کو یہ مکتیف شیطر سمجھے کہ وہاں جانے سے بیڑا پار ہوگا کچھ سوچ کو ہمارے اندر دماغ نہیں رہا چھوڑے کوئی انہیں مہا پرسون جنہ اپنا پیٹ بنگا دھنڈا دھنڈ رکھا ایک ستھانوی چیز پر جانے سے جیو کی مکتی بتا دی جس سے بھوڑی آتما وہاں جانے لگی مطرہ میں پہنچا اس طالعب میں سنان کیا کہتے ہیں سری کرسن جی سنان کیا کرتے تھے تو لو بھائی پہلے تو سنان کیا اسی سرور میں تیرت میں ایک طالعب ہوتا تیرت اس طالعب کے اندر سنان کیا اور اس کے بعد باہر آ کے ایک لوٹا جل کا اسی شیور لیا سمجھ اپنا پویتر جل سمجھ کے اور باہر آ کر کہ ایسے ایک ستھان لیپا مڈ پلسٹر تھے گائے اور گائے کا گوبر اور پیلی میٹی وڈیا مٹی ملاک ہے اور وڈیا ستھان پویتر کیا اس کے اوپر سوچ کپڑا بچھایا دویا ہوا اور وہاں رکھ کے پھر ایک پتھر کی مورتی بھگوان وشنو یا سری کرسن کی اور وہاں اپنا اس کے ان کے کپڑے اتارے پرانے کپڑے اتارے کے ایک طرف رکھ دیئے نئے سوچ کپڑے مورتی کے پن آ دیئے تلک لگایا مالا ڈال دی پھر مکٹ رکھ دیا اور پھر لگیا ان کی دیپ جگایا پھر ایسے دھوپ آرتی کی اسی سمیں وہ پرمیشور پورن برم یہ کبیر پرمیشور اب اسی سمیں وہاں کیونکہ کاسیم آئے ہوئے تھے پرمیشور ایک لیلہ کر رہے تھے وسانے ایک آنگٹ کی ایک طرح جیون زی رہے تھے اور وہاں رہ رہے تھے اور وہاں پر گٹھ ہوئے ہیں وہاں سے وہاں سے انترجان ہو کے کاسیتیں وہاں پر گٹھ ہو گئے اپنی پیاری آتمہ کو ستگان بتانے کے لئے اور زیادہ سے زیادہ دس بیس فٹ کی دوری پر دس پچاس فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اب درمداسی نے دیکھا کہ کس روپ میں بیٹھے تھے پرمیشور ایک زندہ ماتمہ کے روپ میں زندہ ماتمہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں اوپر ایک کالا سا ٹوپ ہوتا ہے اونچا چوٹا ہوتا لمبا گول گول سا اور ایک پورا اور کوٹ کالا سا گھٹنوں سے نیچے تک پین کرے اور اس کو زندہ ماتمہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں زندہ 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 ماتمہ کہتے ہیں تو وہ بیٹھ کے اتنی دور یعنی بیس تیس پٹ کی دوری پر اب درمداس کی طرف ایک تک دیکھ رہے ہیں پر بھو درمداس دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان تیری قریا کو بڑے پریم پوروڑ دیکھ رہا ہے وہ سکتا بگتی کا جگہ سو ہو اور اونچے اونچے سور میں گیتہ جی کا پاٹ کرن لگیا بہت پیار سے اور اچھی لیل لگا کے اب کبیر صاحب جب اس نے ساری قریا کر لی جب کبیر پرمیشور اپنی پیاری آتما کو چرنوں میں لینے کے لئے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک بدی ہین گیان ہین اور بگتی ہین بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس آتما کو جس کو نرک سے نکالنا چاہ رہے تھے اس کو ماتما کہتے ہیں اپن ماتما ہے دیالو کیا کہتے ہیں کہ ویسنو سادو ویسنو سادو ویسنو جی کے اپاس تک میں بہت جگہ گھوم لیا ہوں مجھے پرفو کی تلاس ہے مجھے مجھب کی نہیں مجھے پرفو کی تلاس ہے مجھے ستمارک نہیں مل پا رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے وجنوں سے کہ اب میں ٹھیک ٹھکانے آ گیا ہوں اب ایسا کوئی کسی کے پرتی کہے تو پھر وہ آتما جس میں جو جیسی سادنا کرتا ہے اس کا پریتن کرتا اس کو اپنے گیان سے پوری روپ سے سمجھانے کی نہیں اگر پہلے ہی یوں کہے دے تو کیا کر رہا ہے پھر تو سادنا بالکل غلط ہے تو ایک نہیں سنے منوانا لڑ پڑے تو پر مہاتمہ نے ایک داس بن کہے اپنے آپ کو ایک داس بن کہے ایک عام گلام بن کہے اور کہتے ہیں میرا کلیان کرو مہاتمہ جی تو درم داستی نے سوچا بڑی پیاری آتما ہے تو مسلمان ہو کر اندو سے وقتی پوچھا ہے بھاگ وہ دیکھ ہوگی اس کے تو کیا کہنے لگے کہ بتاؤں جندہ بیٹھ جب میرے پاس میں قبیر صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے ہم مہاتمہ جی کہ میں باندھو گٹ کر رہنے والا ہوں اور ویس ہماری جاتی ہے ویس کل میں ہمارا جنم ہے اور ہم کسی چھوٹی جاتی والے سے بات نہیں کرتے ہیں ہم آچھوتوں سے دور رکھت رہتے ہیں اور ہم کوئی جیو انسا نہیں کرتے جو پرانے جیو انسا کرتے ہیں ان کی کبھی مقتی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس ترشتی کون سے بول رہے تھے کہ یہ ماس کھاتے ہیں مسلمان لوگ اور اس لئے اس کو پہلے اگہ کر دوں کہ یہ برائیاں تُنے تیاغنی ہوں گی جیو بھکتی کرنی ہے اور میں بھگوان وشنو سری کرشن سری رام کا جاپ جبتے ہیں اور بھگوان شنکر کا اوم نمشوائے بھی جبتے ہیں ایک آدھسی کا برت رکھتا ہوں گروہ جی میں نے روپ داستی روپ داستی میرے پوجہ گردیو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے 68 تیرت کے بھرمن کے لئے میں چلا ہوا ہوں اور سورگ جاؤں گا کبیر صاحب کہنے لگے ماتمہ دی آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اب میں ایک جگہ سو بکتی ہوں کیا میں آپ سے کچھ پرسن کر سکتا ہوں زنداز بولا کیوں نہیں پریم پورو کرو کتنے کرو کوئی بات نہیں کہ دیکھو آپ کا اپاستے ایسٹ کون ہے کہ امارہ اپاستے ایسٹ شریف ویسنو جی ہے ویسنو جی کی کیا سکتی ہے وہ کتنے بھگوان ہیں کہنے لگے وہ سروہ سکتی مان عزر و عمر ساری شرشتی کے رچنار قبیر صاحب نے پوچھا کیا ان کے ماتا پتا بھی ہیں کہ نہیں وہ تو عزر و عمر ہے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں سب بندوں کے رچنار کل مالک ہیں اور وہ تو عزر و عویناسی پرماتمہ ستناران ہیں آپ گیتا جی کا پاٹ کرتے ہو گیتا جی کے پاٹ سے کیا ہوگا گیتا جی سے پاٹ سے مکتی ہو جائے گی گتی ہو جائے گی اور بھگوان کو پرابت ہو جائیں گے قبیر صاحب نے کہنے لگے دیکھو ماتمہ جی میرے من میں تھوڑی سنکا کی ہے نراض نہ ہونا لیکن پوچھوں گا اوہ سے میں نے جب آپ کو گروہ بنانا ہے تو تو روپدہ دردہ سی کہنے لگے دیکھو میں بتا دوں گا سمجھا دوں گا لیکن گروہ تو میں نہیں بنوں گا لیکن اپنے گردے اسے نام تجھے ضرور دلاتوں گا قبیر صاحب نے بہت اچھا ہے دنباغ ہوگا میرا جو آپ ایسے میرے پیمیر کرو گئے ہیں درندہ اس کا تب پوچھو کیا پوچھنا ہے آپ مانتے ہو کہ گیتا جی گیتا جی کے پتھن پاتھن سے کلان ہو جاوگا کہ ہاں جی ہاں جی کیوں نہیں گیتا میں لکھا ہے جو اس کو پڑھے گا اور سنے گا اس کا جو ہنا ہمارے سواد کو جو پڑھے گا یا سنے گا دونوں کا ہی کلان ہو جاگا تھا تو مجھے ہی پرابت ہوں گے گیتا بول کون رہا ہے کہ بھگوان سری کرسن بول رہے ہیں کبیر صاحب کہنے لگے ایک بات بتاؤ پرچم تو میرے من میں یہ سنکہ آتی ہے کہ گیتا جی کے پاچھ کرنے سے مکتی ہوئے گی میرے من میں ایسا آتا ہے جیسے ایک کسان اپنے پوتر کو جو پوتر ایک کسان تھا اس کی ورد وستہ میں پوتر پرابت ہوا جب کسان کی ساٹھ پینسٹھ سال کی آئیوں تھی تا پوتر کی دس بارہ ورس کی عمر تھی اب کسان نے سوچا کہ تیرا بیٹا اکلوتا پوتر ہے اور کہیں بوشے میں اپنے ویبسائے میں یہ مار نہ کھا جاو ہے اس لئے اپنا نبو ایک بحی میں لکھ دیا ایک بک میں ڈائری میں نوٹ کر دیا پورا ویورن کونسی کروپ کونسی فصل کس میں بیجنی ہے کتنے سمیں کے بعد اس میں فسٹ وارٹرنگ یعنی پہلہ پانی ڈال دینا سچائی کرنی ہے کتنے سمیں کے بعد پھر کھاک ڈالنا ہے کتنے کے بعد اس کی پوری ویورن لکھا ہے اپنا کہا رکھ دیا اور کہا بیٹا اس بحی میں جو میں نے لکھ لکھا اس کو پڑھ لیا کریے اور بیٹا کہیں دکت آوانا تجھے اپنے ویورن سائے میں تو اس کو پڑھ لینا اور جیسا اس میں لکھاتوں ایسے اپنا ویورن سائے کے جب یہ کھیتی کریے مار نہیں کھاؤگا پوتر اکچھا پتا جی اب درمدہ سے ایک بات بتا اس پتا کی مرتو کی اپرانت اور وہ پتر کیا کرے اس رو جانا صبح صبح دیپ دیپ اور دھوپ جگہ کے اچھے صبح صحان پر بیٹھ کر اور اس میں جو لکھا ہے ایسے پڑھ لے پتازی نے لکھا ہے کہ گہوں کی فصل کا سیزن اتنے اتنے سے اتنے سمیں تک ہوتا ہے اس میں اتنے بار پانی ڈالنا ہوتا ہے اس میں ایسا کرنا ہوتا ہے واہ جی واہ کیا بات گئی اور پھر آدھر کے ساتھ تیہ کرتے رکھ دے اور ایسے کریں نہیں جو اس میں لکھا ہے تو کیا وہ فصل ہو جاوگی یا وہ دھنی ہوگا یا کنگال ہوگا درمداز نے تو شانہ تھا بنیا تھا دماغ تھا اس میں کیوں تھا یہاں سے کرنا ہے پڑے گا جیسے اس کا پتا جی بتا ہوتا تو ایسے ہی بگوان نے گیتہ میں لکھا ہے کہ ارجل سوڑ میں جائے کہ تیہیس میں اور چوبیس میں سلوک میں کہ جو ساسطر ویدھی کو چاگ کا منمانی پوزہ کرتا ہے اور وہ نیتو پرمگتی کو پرابتو نہ اس کو صدیو نہ کوئی سکھو اس لیے تیرے کرتوہ رکھ کرتو کی وجہتہ میں کہ ان ساسطری پر مانے اور دوسری بات نہیں ہے ایسے ہی کرنا کہنے کا بھاؤ یہ ہے بگوان کا گیتہ میں کہ میں نے جو سندیس دیا ہے اس کو کوئی پڑھے گا اور سناوے گا اور پھر ایسے کرے گا تو بھائی میرے پا یعنی اس کو لاب ہوگا اور کیول گیتہ کے پاٹھتے ہیں مجھے تو جستانی لاب ہوگا ویسے تو کسی بھی جیسے یہ پویتر ساسطر ہیں جیسے پویتر قرآن پویتر بائبل جی پویتر قرآن شریف یعنی پویتر چاروں قرآن اور پویتر چاروں وید پویتر گرو گرن صاحب پویتر گیتہ جی ان میں سے آپ مان لی جئے کوئی سلوک نکال لیں اس کی آرتی بنا لو اسے پٹھن پاتھن کرو اسے نت نیم کہتے ہیں جیسے گرو گرن صاحب سے کچھ کچھ وانی نکال کے نت پاتھ کر لیتے ہیں ایسے ہی گیتہ کا روز پاتھ کر لیں یا ویدوں میں سے کچھ سلوک نکال کے اس کا اوم بروہ تت سویتر یہ بنا لیا یہ تو اور ایسے قرآن شریف میں تویں پانچ بار کی نماز بنا لی ایسے ہی پویتر بائبل سے پریئر بنا لی ان سے لاب تو ہوگا کیسے لاب ہوگا جیسے ان کے پڑھنے سے ہمیں یہ گیان ہوگا کہ کیا کریں کیا نہ کریں یہ روز اس لیے بتایا کہ ایک بار دیکھ لینا آدمی کا جیسے ہم نت پاتھ کرتے ہیں نت نیم تو کیا لکھا پرماتمانے سمرن سے بھلا ہوئے گا نات بھلا نہ ہوئے اب پھر ہمارے دن میں دکھ سے ہی ہونا تھی ہے کہ اس کو پورا کر کے سمرن کریں گے کیونکہ بھگوان نے لکھا ہے کہ کہتا ہوں کہ ذات سنتا ہے سب کوئے اور وہی بزن تو بھلا ہوئے گا نات بھلا نہیں ہوئے پھر اس میں لکھا ہے گروہ بن مالا پھیرتے گروہ بن دیتے دانے گروہ بن دونوں نسپل ہیں چاہ پوچھو وید پرانے تو ایسے کرنا ہے جو اس میں سنکیت ہیں روز پڑھنے کا ارت یہ نہیں ہے پڑھ لے اور کرے اس کے وپرت تو پڑھا اور نا پڑھا گرت ہے ان کی روزانہ پاٹ سے آپ کو گیان یگ کا لاب ہوگا یہ گیان یگ پانچ یگ ہوتی ہیں ایک یگ ہے درم کی جیسے یہاں یہ صدا پر چل رہا پر مشور کا یہ بندارہ چل رہا اس میں کسی کے دس روپے کسے کے سو روپے کسے کے ہزار کسے کے بیس ہزار کسے کے پچاس ہزار اور اس میں یہ کھنڈ بندارہ چل رہا یہ دھرم یگ اور ساتھ میں یہ آون یگ کیونکہ یہ زود زلہ وگوان کی دیسیگی کی موٹی بات کی تین دن میں لگ وگوش میں سوا کلو چار دن میں لگ وگوش میں دو کلو ہی پریوگ ہو جا گا اور پھر یہاں پرنام یگ جیسے دنورت پرنام کریں اپنے پرمیشور کے لیے اپنے اینکار روپی راکسس کو توڑنے کے لیے اور ایک یگ دھرم کی پرنامیشور کہاں پھس گیا کہاں کال کے جال میں اور پھر ہمارا جان میڈیٹیسن سید جان سنتوں کا مارک سید جان ہے ہٹ ہی ہو گئے نہیں یہ کاندائب آنکھ بوجھ گئے یہ تو ہٹ ہی ہو گئے کبیر صاحب کہتے ہیں یہ نہیں ہمارا جان ہماری سید جان ہے سید سمادی ہے کیسے کہ سنتوں مجھے سوستگر سوستگر سنت کہاوے ہیں ان نینہ کہتے ہیں ان نینہ نینہ درس کراوے ہیں یعنی اس پرماتمہ کے نینہ الک لکھاوے ہیں جو کہتے ہیں آنکھ کھلی ہوں اور پرماتمہ کے درس سے نواجہ مجھے ایسا سنت جاوے ہیں کہتے ہیں دوار نہ موندہ یہ آنکھ کان بند نہ کرے ناک نہیں بند کرے آنکھ نہیں بند کرے اور نہ اندل جاوے ہیں اسا اندل نہیں اڑ جاوے ہیں جان لوگ آکھے ہیں دیکھتے ہیں سنی کچھ یہ آواز ہیں یہ پرماتمہ ہی پرابتی اب جتھا پرکاس آنکھ داگ گئے کبھی دابلے اس میں پرکاسیوں کی پرماتمہ کے ریفلیکٹر پرکاس سے یہ جن کا تو پرکاس ہی دیرتا ہے ان میں تو پرکاس ہے تھا ٹھیک ہے نام دے ہو جائیں گی نہ ہوگا تو اس میں تو کہنے کا باوی ایک سے مقتی نہیں ایسا سنت مجھے نہیں چاہیے وہ جھان کا مارک کیسا ہے جیسے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں اس پرند پتا کے بارے ان اس کی مہمہ کا گنگان کر رہے ہیں اور اس کی مہمہ کی گنگان کرنے سے آپ کو اس کی چاہ اس کی ہاردی کی چاہ بن جائے گی پرابت ہونے کی اب جیسے آپ ست سنگمہ آگئے اب جیسے لڑکی کا رشتہ کر دیا جاتا ہے لڑکی کا جب رشتہ کر دیا جاتا ہے تو گھر کے بیٹھ کر بتلایا کرتے ہیں مات پتا اور پھر ماں بتاوے ویٹی نے اور ویٹی کو پتا ہو جاتا ہے کہ ویرا پتی ایسی نوکری کرتا ہے یا ایسا بیزنس کرتا ہے یا کوئی جمیدارہ مزدوری کرتا ہے اس کا اتنا مکان ہے وہاں پر ایسا ہے بہت اچھے وقتی ہیں بہت اچھے ساس ہے اس کی تو پھر اس لڑکی کا ایک دم اٹریکشن ہر دم وہی رہنے لگ جاتا ہے جیسے پھر لڑکی کی سادھی ہو جاتی ہے اپنے پتی کے پاس لی جاتی ہے اب جب اس کو ماتا پتا نے جو بتایا تھا جونکا چون ورستہ پاتی ہے اب جیسے یہ پرماعتما کبیر صاحب نے ہمیں آ کر بتائی آپ کو یہ وشواس رکھنا چاہیے کہ پرم پتا پرمیشور آئے ہیں انہوں نے صحیح بتایا اب آتمہ کا تیس اگائی کر دی پرماعتما آتے ہیں برمتے اور داس بسولہ بنا کر اب آپ کو یہ یاد دلائے جاتے ہیں کہ اپنے پتی کے گھر پہ کیا کیا سکھ ہوگا اور پھر امنگ بھرے گی اس دلن کی طرح ہمارے اندر اور کتی آنا کانی نہیں ہوگی چلیں گے جب یہ آتا ہے اتنا چاہ ساتھ دے گا جیسے پرماعتما ہوا تو جائیں پائر پڑے گی تو ایسا ہمارا جھان ہر دم وہا رہے گا جیسے پتی بھرتا پتی سے راتی آن پرسنی بھاوے اور بسے پی ہر میں اور پھر سرت پریتم میں ایسا یہ سیز دھان کہاوے ایسا دھان لگاوے جیسے لڑکی کی سادی ہو جا سسرال سے پھر واپس آ جا اور پھر اس کا ایک پل بھی چت ٹھیک ہے ماتمی تیوان بھائی سے سارے ڈنگتے رہتی ہے پھر اس کے اپنے پتی سے ایک پل بھی وہ چت نہیں ہٹتا ہو جاگا پھر اس سنسار میں ہمارا یہ سیز میڈیٹیشن ہماری سرتی اسی کے چرنوں میں اور اسی کے سکھ کو وہاں کیا کیا سکھ ہے یہاں کتنا کست ہے وہ ہر دم ہر دے سے ہٹے نہیں اس لئے ہمارا چت ہم امیسا اس پر میں سر کے چرنوں میں لگا رہے گا اور دوسرا سیز دھان کا آپ کو بتاتے ہیں جیسے آپ کے اوپر کوئی مانسی پریشانی آجا کوئی سنکٹہ آپ پڑے اور اس کا نوارن ہو نہیں آپ سے کتنی دور چلے جاؤ کرشتے داری میں آپ نے اسی وڑی آلوہ اور کھیر کھلاویں لیکن آپ کے ہر دے سے وہ سنکٹ والا ستھان وہ وہاں سے چت آپ کا ہٹ نہیں سکتا کھانا بھی کھا رہے ہو ان سے بات بھی کر رہے ہو بات ختم ہوتے ہی آپ کا چت اسی سنکٹ ستھن پر یعنی ٹینسن جسے کہتے ہیں اب جیسے ایک وقتی نے لڑکی کی ساجی کرنی تھی پتاسزار روپیوں لون لے لیا رین بیاج پہ اور پھر آمن نوٹے دین سے لیا گیا اور تجوری یعنی جس میں سہرکھا تھا اس علماری کو کھلے چھوٹ گیا گلتی سے اور ایک ہزار کلومیٹر جا کے یاد آئی شام نے وہ ہوتے ہیں تو وہی علماری کھلی چھوٹا یہ فرماتما گریب آدمی مسکل سے بیاج لیا تھا بیاج پہ لون دن لیا یہ مالک کوئی نکال نہ لے جا اب وہ بات بھی کر رہا ہے ان سے نوٹا بھی دے رہا ہے وہ ٹی بھی کھا رہا ہے اس کے لئے خوب آن اس کو خاتر جارے بھی ہو رہی ہے پھر اس کا ایک پل بھی من اس تجوری تا نہیں اٹھتا ایسے یہ سید سمادی ہوتی ہے سمرن کی صد یوں کرو جیسے دام کنگا حالے کہہ کبھی روی سرے نہیں پھر پل پل لوے سمال شمرن کی صدیوں کرو جونسور بھی ستمہ ہی کہہ کبھی چارا چرت وہ بسرت کبھو نہ ہی یہ سید جانے ہیں کیسے جیسے چارا چر رہی ہے جیسے چارا چر رہی ہے گو اور جہان اس کا اپنے بچے کو ہوتا ہے چارا بھی چر رہی ہے اور کوئی کتہ یا کوئی ہن سے پسو آ جاتا فوپا بھی کر جاتی ہے درشتی در بھی رہتی ہے چارا بھی چر رہی ہے ایسے شمرن کے اندر بھی ہمارا سید میڈیٹیسن سید جان سومن کے اکرہتا ہے اور تیروں سومن سے ہمیں لاب کیا ہوگا یعنی جیسے ہم نے عام بودیا عام کی شیوہ میں بھی جان ہے اور اس کے پرتی فلکہ بھی ہمیں یہ سید جان ہے کہ اس لیے جس کو کر رہے ہیں ایسے جیسے ہاری بیج دھن اور پنتھی سے بتراوے اس میں کھنڈ پڑے نہیں ایسے یہ ایسے دھان لگا جیسے کیونکہ گریب داستی ایک زمیدار تھے عام بکشی کو ہر ڈھنگ سے سمجھانے کی سیشتہ کرتے ہیں کہ جیسے ہالی بیج بورا بیج دھن دھن مانے اس میں لو لگ رہی ہے اس کی بیج بیجنے میں رستے میں کوئی رستے سے ساتھ ساتھ بیج بیج رہا ہے اور کوئی آتی تھی آ جاتا ہے یاتری اور وہ پوچھتا اسے کہ میں نے اس گاؤں میں جانا ہے میرا رستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کو رستہ بھی بتا رہا اس کو سنکیت بھی دے رہا اگر تو ٹھیک دا رہا ہے آگے جا کے کوئی آئے گا اسے بائیں طرف مڑ جانا آگے پھر اس کے سامنے آپ دیکھو گے میم کا ورکش ہوگا اس کے لیفٹ دائیں طرف مڑ جانا سامنے دیکھو گے ایک اور طلاب دکھائی دے گا اور ساتھ میں بیج بھی بیج رہا ہے اس بیج کے چھوڑنے میں حل کو روک بھی نہیں رہا ہے اور بیج بھی بیج تو اس کا جان جاپ رہے اس سے پل نہیں ہٹا پا رہا جیسے ہاری بیج دھن اور پنتھی یعنی یاتری سے بتلا رہے ہیں اس میں کھنڈ پڑھے نہیں ایسے جان لگا رہے ہیں یہ ہماری صحیح سماگیہ اب کہنے کا بھاو یہ ہے کہ دھرم داستی کو پرماتمہ بتا رہے ہیں کہ پانس یگ ہوتی یہاں پر ایک یگ دھرم کی دوسری یگ دھان تیسری یگ ہون کی جیسے یہاں پر ہون چاہے تو لکڑیوں مگی ڈال کر اس میں ہون کر لو کیونکہ لکڑی دیر ساری زلانے میں اس میں کاربن ڈائی سائیڈ زیادہ بنے گی کیونکہ لکڑی زلنے سے تو دھوما پر دوشن ہوتا ہے زیادہ ہے دیسے وہ چندن کی بھی کیونہ ہے ان کی مہک سے کوئی لاب نہیں وہ تو مہک چندن ویسے بھی دے رہا ہے اگر نہ فکیں گے تو بھی مہک آتی ہے لیکن ہمارا جو لاب ہوگا ہمیں گھی کے پرزولیت ہونے سے جو واتاورن اور اس یک سے ہمارا جو بینیفٹ کہا جائے گا اس کا بہت لمبا پروسیزر ہے اس کا بہت سائنٹیفک ایفیکٹ ہے ہم یہاں پر حون کرتے ہیں اس حون کا پرسی دیو لوگوں کو اوپر جاتا ہے اور اس کے بینیفٹ میں ہمیں کچھ آنسی کچھ یہاں کا بینیفٹ یعنی جیسے ورسہ کر دینا یا کوئی اور راحت ملا ساتھ میں پر دوسرا جیسے ہم سواس کو سدھ ہوا دیتے ہیں اور بری کر بار چھوڑ دیتے ہیں اس کا بینیفٹ یعنی اس کا کرز اترتا ہے اب یہ حون یگ ہے ہم کیا کرتے ہیں روئی کی روئی کی ایک موٹی بہت بنا جیسے اپنے فرمات کی وانی اور پورا برم کی یہ ویدوں جیسے منطر ہیں ویدوں سے جیادہ اچھے منطر ایک تو مکھے منطری کا آدھے سو ارے پردان منطری کے مکھے لکھلے ونکھلے وطن ہو تو ویدوں سے جیادہ سپریئر سکتی سکتی سالی وطن ہے یعنی منطر ہیں کبیر پرمیشور کی وانی اور پھر اس کے بعد انہی کی ان کے سیکنڈ نمبر پہ انہی کے درسن کے پرانت ان پانچ مہا پرسوں کی وانی جیسے آدھر نی گریب داستی کی آدھر نی درم داستی کی آدھر نی سری گرنان دیو جی کی آدھر ان سے بھی سپریئر وانی اس کبیر پرمیشور کی ہے اس کے جو منطر ہم پڑھ رہے ہیں ان سے بیدوں سے بھی اتم لاب ہمیں ہوتا ہے جو صبح سام کے نتنے مرارتی شنڈارتی اردو پیر کی رمینی جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا ایک ہون اور ساتھ میں گیان یگ بھی ہون کی چوتھی یگ پرنام یہ بھی یگ کا کام کرے دند پرنام کرنا عام بات نہیں ہے یہ تو وہ پنی اتم کرے جس میں بکتی کا انف بکایا ہے اور جن کے اندر بکتی انف نہیں ہے وہ جھک نہیں سکتے کیونکہ ان موقع میں تب بڑی نہیں جیسے سرسوں ہوتی ہے سرسوں اور وہ سرسوں جب تک اس کی فلی آجاتی ہیں لیکن فلی میں سرسوں کے دانے نہیں بنتے تب تک وہ فلی ایسے کھڑی رہتی آکڑ کے اور جو جو کیونکہ اس میں کتھے دانے ہیں نہ کھل بنے نہ تیل یہ کس کام نہیں ہوا اس لئے اس میں آکڑ ہے کیونکہ اس میں وہ قیمت نہیں جو اس نے زکا دے اور دیرے دیرے وہ پریفق جب ہو جاتی ہے تو ایسے لٹک جاتی جو زمین کو چھونے کو ہو جاتی ہے اس کے وسکی بات نہیں ایسے جن پناہ اتماعہ میں پچھلا بگتی انس ہے اب ایک بار تو اکڑ سال آگ آگے سارے من پیٹ کا بڑ چلنا ڈائیون کا بورا ایک منٹ کی فر سے تنا چوگر دے جلوس نکلے تو ہم اپنے بگوان کی سرنوں میں کچھ بھی ہو مار جیسے بہت رہ مار جا کسی نے کتنا انڈی پا کرے مکھی مو 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 نکلے بتا کی ابھی معنی سمار اس پر کار ہم پانچ یگ کرتے ہیں اور بہت سے بگت آتمان ہم ایک اون یگ کرتے ہیں اور اسی سے بیڑا پار جگہ منتر پڑتے ویدوں کے بس دیٹ ساتھ اور گائیتری کا جاب کرتے ہم بھر بھر سویت سویت ورین بھائی دیکھو ٹھیک ہے یہ گائیتری چار ویدوں میں سے دو دو سویت نکات رہے چار ویدوں میں کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑہ اور ایسے بنا کے چلو اس کی ستوتی سے کیا لاب ہوگا کیول ستوتی جیسے ہم بیجلی کے گنگ گاویں تو اس میں گائیتری منتر میں کیا ہے پرماتما تو بڑا تیجوں میں ہے تو سروہ سکتی مان ہے تو ایسا کر دیتا ہے یہ تو گن ہے بگوان میں یہ تو ہے روز گاو اور نہ گاؤ جیسے بجلی کے گنگ گاویں اس کا سنسکرت میں بنا لے چاہے کوئی ہنڈی میں یا کوئی انگلش میں یا کوئی پنجابی میں کسی باس میں اس کے مہمہ کا تو بجلی کا کنیکشن لینے کے اپران یہ لاب دیوگی جو گن روز گایا کرتے تھے جس کی مہمہ پرتی جن سنا کرتے تھے کنیکشن لینے کے بعد پھر آپ نے کیا ہی کی ضرور تنا پڑھا ہے گن گا چاہمت کا ان گنوں کا آند لے جس روز ویکھا ہوتی تھی ایسے بتا اب قبیر صاحب نے کہا درمداز اگر گیتہ جی کیوں پاتھ ماتر سے لاب ہو جا ہے تو یہ تو ناج جی بات شرک درمداز آسمان جسم پڑھ گیا بات تو دل پر سٹک ہے کہتا ہے ہم گیتہ جی جی کہتی ایسے ہی تو کرتے ہیں پہل بھگوان شری کرسن کال تھے کیا حق نہیں نہیں وہ کال کیسے تھے وہ تو بڑے دیالو تھے بڑے پریم تھا ان میں یعنی سب پکسو پسو بھی گوال بال بھی ان سے بڑا پیار پاتے تھے وہ کال کیوں تھے اچھا جی ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ ہم پڑھ روز کا یعنی گیتہ جی کو روز پڑھ پر اس میں لکھا کیا یہ کام نہ کر کیوں نہیں کر کیونکہ گیتہ جی میں دائم برم کال کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جتنے میرے انترگت میرے اپاس سکھ دیو ہیں دیو دیو ہیں ان کا بدھی میرے ہاتھ میں ریموٹ ہے جب چاہے ان میں گیان روپی چاند نہ کر دوں جب چاہے ان میں گیان روپی اندیرہ بردی ہمارے سب کی ریش ہوئے سے میں ریش ہوئے کیونکہ ہم کال برم کے ساتھ کرے برم تک کی پوزہ اس کے ہاتھ میں یہ کس نے کیسے نتاوے تو کبھی صاحب کہنے لگے گیار میں جائے کے بتیش میں سلوک میں لکھا ہے کہ میں بڑا ہوا کال ہوں کیا کرسن جی کال تھے نہیں وہ تو ویسے ورات روپ دکھا تھا پھر واگ جاب دی کبیر صاحب کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تب دار میں ایک وقتی تھا بتاؤ جندہ آپ کیا بتاؤ تب گیتا جی کی گیان کی ہو سکتا کب پڑی گیتا جی کی گیان کی ہو سکتا جب پڑی تب پڑی جب ارجن جب بگوان سری کرسن نے اپنے ارجن کے پرارتنا پر رت کو دونوں سیناؤں کے بیچ میں جا کر کھڑا کر دیا جب قورو اور پانڈوں کا یود نشط ہو چکا تھا اور ارجن نے دیکھا سامنے نہ جنے کتنے وہی اپنے رسٹے دار اور بہنوں کے بٹے ارثات بہن ہوئی کیونکہ ککے تاؤ کی بہن کوئی دور نہیں ہوتی اور یہ بہتی جن کو گودی اٹھائیں لیے پھرا کرتا تھا دری ارجن اور دوسر حسن کے بچوں کو آج اپنے ہاتھ سے تیر کا نسان نہ بناؤں گا اور وہ بھی کس کے لیے ایک دو روٹی کے لیے حیصلہ کر لیا نہ کتنے کروڑوں بین ودوہ ہوں گی نہ کتنے بچے ایسے ظلم نہ کر کہ یہ ہم راج بھی پاؤں گے تو ہمارے جیس سری کرسن کا سری تھا لیکن بول سری کرسن نہیں اس کے اندر کال پرویش کر گیا جیسے بھوت پریت آ جاتا ہے کیونکہ کال ان دیووں کا ایک ایسی شدی ہوتی ہے ایک سقسم سری بنا لیتے ہیں بہت چھوٹا اور ہمیں ان درستی سے نہیں دیکھتا وہ وہ اپنی اپنی رینج ہوتی ہے اب وہ اتنا سقسم روب ہے اس کال بنا جا سکتا ہے اور جو کہ ہمارے سامنے منصر جیسا درستن بھی دے سکتا پھر سقسم نراکار نہیں ہوتا ہمیں جو دکھائی نا چیز دیتی ہم اسے نراکار مان لیتے اب وہ سقسم بن جاتا ہے سقسم اور سقسم روح بنا اندر پھر کر کپریت جیسے پریت نہیں ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے روح منصر جیسے ہوتے ان کا سریر مان صدر سریر ہوتا گوتوں ہم دیکھ نہیں سکتے ہمارے آسفاس گمتے رہتے وہ نراکار نہیں ہے وہ بہت سقسم سریر ہوتا اندر پھر جیسے سندر اور اس میں یہ میٹر نہیں ہو میٹر نہیں ہوتا بھوت والا بھی نہیں ہوتا اب کیا ہوتا ہے وہ کال نے دیکھا کہ ارزن ید نہیں گریگار کرسن جی بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ اب گیتہ جی کے گیان کی اس لئے ہو سکتا پڑی کہ ید نہیں کر رہا تھا ید کیوں ہو رہا تھا ید اس لئے ہو رہا تھا کہ کوروں اور پانڈوں کا اپس میں بہائی بٹوارہ نہیں ہو پایا تھا اپنا جو راج کو آدھا آدھا نہیں بات پائے تھے کیوں کیونکہ دری ارزن نے پانڈوں کو حصہ دینے سے منع کر دیا جس کے لئے سری کرسن جی تین بار سانتی دودھ بن کر گئے تھے کہ دونوں کو سمجھا کرتے تھے درد راستر کو بھی کہا کرتے تھے دیکھو وائی ید کرنا اچھی بات نہیں اس میں نہ جانے کتنی بہن ودوہ ہوں گی نہ جانے کتنے بچے انات ہوں گے اور کیا پتا ید میں کس کی عمر تو جہاں کوئی پکا تھوڑا ہوتا ہے تم اپنا آدھ آدھ بانٹ لیو اور پریم سے رہو دونوں بھائی دونوں کورو بھرپاندو بھی لیکن نہیں مانے سارے پریتم جب فیل ہوگے تو تیسری بار پرماتمہ ایک بات سوچ کر گئی انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا پہلے بٹوارے ہوگئے تھے وہ راجہ ہمارے ساتھ وہ راجہ اس کی سینہ ہمارے ساتھ یہاں تک بات بگڑی تھی تو بگوان سری کرسن تیسری بار گئے تو انہوں نے سوچا کہ 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 پانڈو جو ہیں میرے رشتے دار ہیں کیونکہ بگوان سری کرسن کی بہن سبدرا اور ارجن سے بیائی تھی کہ کہ یہ پانڈو میری جو اوپر جو درد ہو رہے ہوں میری سکت ایمان کہ اور یہ انرد سے نہیں تل رہے ہوں پرمات مہ نے سوچا ترلو کی نات نے کہ کیونہ ایک پاسہ اور ڈال کے دیکھ لوں کیا ڈالا نہیں مانے تو کیا کہا بگوان نے کہ دیکھ لو ٹھیک ہے ایک طرف میری سینہ ہوگی ایک طرف میں ہوں گا اور کرسن جی کہتے میں ید نہیں کروں گا اتھیار نہیں اٹھاؤں گا یہ کشم کھاتا ہوں بگوان نے سوچی تھی اس بات سے ہوسے کہ پانڈو ہی نرم ہو جاؤ مطورہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کالیون کی ساتھ نہیں لڑے تھے اس بات کو سن کے پانڈو کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسکی کیونکہ دریو دن تو راج سے نہ مانگے مانگے گا اور ہم نے ان کو مانگ نہ ہی پڑے گا کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہوگے نہ مانگیں گے تمہارے جیسے نکم نہیں اور بھگوان اتھیار بھی نہ اٹھا وے اور ہماری پراجے نشطت ہیں یہ سوچ کہ پانڈو پانچوں باہر آگے میٹنگ سے سبا سے باہر آگے اور اپس میں بچار ممرز کر کہنے لگے کہ اب تو بات بگڑ گی اب تو اس میں عزت ہے اپنی بلائی ہے کہ بگوان سے کہیں کہ ہمیں پانچ گاؤں دل دے ہماری عزت بھی رہ جاؤ ہے اور یہ انرس بھی نہ ہو ہے یہ ظلم بھی نہ اور آگے اندر کہ جو میں چاہوں تھا بگوائے ہوگی بہت اچھا ہویا اندر جا کر کسی کوروں اندر بیٹھے تھے پانڈوں باہر کھڑے تھے اندر جا کر شری کر جی نے دریوزن سے کہا کہ دریوزن بات بن گئی ہے اور تمہارا بٹوارہ ہو جا گا ایسا کام ویناس کالے ویپرتا بودھی اب اس دریوزن کی بودھی اور جادہ بگڑ گی اس کے من میں یہ آگیا کہ اب پانڈوں کے پلہ کچھ نہیں رہا کیونکہ بگوان اتھیار اٹھاوانے ان کی وجہ ہو نہیں سکتی اور اب یہ ڈرگے ہیں کیوں برائی رکھی یہ پانس گاؤں مانگیں گے کل اور انہوں نے ید کر لینا ہے تو ید کر لے ہمارے ساتھ اب اس بات سے نراج ہوگئے کہیں دریوزن تو مانو سنی سیطان ہے تُو تیری بودھی برشت ہوگی نادان کہاں پانچ گاؤں کہاں آدھا راج خستہ سوچ لے نادان آتمہ تو اس بات سے دریوزن راج ہو گیا کیونکہ راج میں اب ایمان گناہ ہو وہ ناس سن نہیں سکتا دوسرا اس کو قید کر لی بات تو اس کی بودھا پھٹ کر لگ جاتی کیونکہ اہم ہو جاتا ہے ویناس کے لئے تیار ہو جاتا ترنت تو وگوان فری کرسن کی طرف سنکیت کر اپنے یودہوں سے کہاں جو اسے میں بھگوان شری کرسن نے اپنا ورات روح دکھایا جس سے وہ پانڑوں گھبر گئے شری کرسن باہر آکے سلا گیا یود کی تیاری ہو گی اب ارزن یود کرنا نہیں چاہتا ہے اور اس میں وہ کال 21 برماند کا مالک جو برما وشنو محیز کا پتا ہے اور شری کرسن وشنو جی کے اوتار ہیں وہ وشنو والی آتمہ چھی اس شری کرسن کے شری میں جو تنگرندن وہ پھگوان برم آکے پرویش کر گیا جیسے چار رشیوں میں محیز دانا جی کہتے ہیں کہ برم نے چار رشیوں کے اندر پرویش کر کے ایک عام جیو کی ترہ اندر پرویش کر اور اندر سے چار رشی میں پرویش کر کر انہوں بولے برم نے بولے وہ بھوت کی طرح پرویش ہو جاتا ہے اور اپنا گیان دے کر نکل جاتا پھر وہ جیو رہ جاتا ہے تو اسی سمئے وہ وہ کال اپنے اس نیج لوک تا آکے اوپر کال کا لوک بھی ہے اور نیچے آکے سری کرسن میں پرویش کر گیا نہیں تو اس کو معلوم تھا کہ سری کرسن تو کہہ دے گا جو بردون منہ کرتا لگنے کے لئے کہہ دے گا چل بیٹا شاہ بہت اچھا رہا کچھ نہ بگڑاب تک کیا دیکھا کہ کرسن جی کہہ دیں گے کہ لڑنا نہیں چلو شاہ اسی میں وہ کال آ گیا اور کرسن جی آتما کو دبا لیا جیسے ایک پریت آتما دوسرے میں پرویش کر جاتی ہے اور اس بولنے والی کو کچھ بھی آتما جو آریجنل ہوتی ہے اس کو کچھ نہیں معلوم ہے کیا بیٹھ لوکوں کا راج بھی مجھے جی دے تو بھی نہ لڑوں لڑائی ہم نہیں کریں ایسا دلم نہیں کروں تو اس میں گیار میں جائے کہ سلوک میں گیار میں جائے کہ 32 میں سلوک میں کہتا کہ میں کال ہوں اور جن اور سب کو کھانے کے لیے اب آیا ہوں پرورت ہوا ہوں شریف کرسند تو پہلے نہ ساتھ رہا کرتے پہلے کبھی نہیں کہا مکال ہوں بعد مکال ہوں اور اس میں کہا مکال ہوں تو یہ سوٹنی بھی شے بنا اور تو نہ لڑے گا تو بھی مار دوں گا تو تو نمت نمت بھائی جار میں جائے کہ 34 سلوک میں ارزن کہتا ہے اس کال نے اس ارزن کو یود میں پرویش کرنا تھا اب اس کے مادم سے اس نے گیان بھی دینا تھا تو گیان تو جہاں تک گیان کا تاتریت بالکل صحیح اور جہاں اس نے یود کروانے کی اٹھ کر لگائی وہ اس نے اپنے لیول تک رکھی اب کیا بتا کہ ارزن دیکھ کو ارزن وشنو کا اتار مان رہے تھی اور وہ سوت رہے تھے کہ یہ کرسن بول رہا ہے یہ چطر بھج بھگوان وشنو بول رہا ہے نہیں وہ کہ یہ درات روح ہے ہزار بھجا کے بھگوان سہ سرابا ہو مانے ہزار بھجا کے بھگوان آپ اپنے اسی چطر بھج روح میرے پر دیکھا نہیں جاتا میں آپ کو ویسے ہی سنگ چکر گدا لیے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں ڈرتا کہیں اور سنتاریس میں سلوک میں کہتا ہے ارزن کو کہتا ہے وہ بھگوان کہتے دیکھ لے ارزن یہ میرا وستی وصلی روح یہ میرا واسطی روح ہے کال اور تیرے بنا پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کرپا کرکے تجھے دکھا ہے تیرے سے پہلے آج سے پہلے تیرے شوا کسی نے نہیں دیکھا تھا اب یہ بات سوچ نہیں پڑے گی جب اگر سری کرسن گیتہ بول رہے ہوتے یہ نہیں کہتے کہ تیرے بنا بات پھر یہی پویتر گیتہ جی دیکھئے گیار میں جائے کہ یہ چند سلوک شری مد بگوط گیتہ اور گیتہ پریش گورک پر کاسیت ہے اجائے نمبر گیارہ کا سلوک نمبر پہلے باتیس دیکھئے گا اس سے صد ہوگا کہ میں کال ہوں اجائے نمبر گیارہ اور سلوک نمبر بتیس لوکوں کا ناس کرنے والا بڑا ہوا مہا کال ہوں کال ہے یہ کال ہے سبد ہے میں کال ہوں انہوں نے چلو لیکھ کچھ بھی لکھ سکتا کوئی بات نہیں مہا کال ہوں کال ہوں اس میں ان لوکوں کو نسٹ کرنے کے لئے پرورت ہوا ہوں اب آیا ہوں میں بول ید بگوان شریف کرسند تو پہلے ہی ودوان دیردن کے ساتھ یہ نہیں کہتے کرسند ہوتے میں اب آیا ہوں اس لئے برتی پکس کی سینہ میں ستھت یودہ لوگ تیرے بنا ید نہ کیے بنا بھی یہ سب تیرے بنا بھی نہیں رہیں گے عرقہ تیرے ید نہ کرنے سے بھی ان کا سب کا ناس ہو جائے گا اب دیکھو یہ چھالیس میں میں کہہ دیا آگے دیکھو اب چھالیس میں دیکھو چھالیس میں کیا کہا ہے ادہ نمبر گیارہ کا اور سلوک نمبر چھالیس یہ منتر نمبر چھالیس ہے میں ویسے ہی اردن کہہ رہا ہے میں ویسے ہی آپ کو مکرد دھارن کیے ہوئے تتھا ہاتھ میں سنگ چکر گدا لیے ہوئے گدا اور چکر ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے ویسوے روپ ہے ویرات روپ ہے سیسر باہو ایک یہ جو برما بشنو میں اس کے التیار بجا کے ان کی مات درگا آٹھ ہو جا کی یہ سیسر باہو یہ بھی پہچان ہے کہ یہ کال ہے آپ اسی چطرف روپ سے پرگٹ ہوئیے نیچے دیکھو اب سنتاریس میں یہ کال بول رہا ہے بھگوان واج اے ارجن انوگر پورک میں نے اپنی یوب سکتی کے پرباہ سے یہ میرا پرم تیجو میں سب کا عادی اور شیمہ رہیت ورات روپ تجھ کو دکھلایا ہے تیرے اترکت دوسرے کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا یہ بات بہت بچارن کی بنی کہ اگر کرسن جی بول رہے ہوتے یہ سبد نہیں کہ گیتہ جو ہے سری کرسن نہیں کال بول رہا ہے سری کرسن کے سریر میں پرویز کر کر اس کے اندر ستھا پی ٹھوک ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنا ورات روپ تجھے دکھائی پہلے کسی تنا دکھائی تو سری کرسن پہلے دکھا تکے تک کوروں کی سب اب اب کیا ہوتا ہے جیسے ایک سو وات کا بلہ وہ اور ایک دو سو وات کا اور ایک آزار وات کا اب جمک دونوں میں لیکن ان کی روشنی منتر بہت گناہ اور پھر سری یہ ادھے ہو جا ان سب اگوانوں کے تیجو میں سری رہے یزر وید کے اندر پانچ میں دھے میں سو یہ برہم کال بولتا ویدوں کو برہم نے بولا کال نے اور یہ کیا کہتا ہے کہ میرا بھی سری ہے وہ بھی چمک دار ہے اور اس پرمیشور کا بھی جن رات مانے منوس جیسا جن مانے منوس رکھتی جیسا رات مانے چمک دار تیجو میں میرا بھی تیجو میں شریر ہے اس پرمیشور کا بھی تیجو میں شریر ہے اور عام دیو کا بھی تیجو میں شریر ہے لیکن ان میں ڈیفرنس آنتر بہت ہے جیسے درما بشنو محس کا سمجھو سو وات کا ولب ان کی ماتا کا سمجھو دو سو وات کا ان کے پتا کا سری سمجھو ہزار وات کی اور کبیر پرماتمہ کو سمجھو یہ سری ادھے ہو جا اور پربرم کو سمجھو سندر ما پورن برم کو سمجھو سری تو ایسے پھر کیا بتاتے ہیں تارا منڈل بیٹھے کر یہ چاند بڑھائی کھاوے ادھے خویا جب سری کھوائی شون تار پرمیشور کے اس واسطی سری کے سامنے سب کا خکہ ہو جائے دکھائی بھی نادر جیسے سوریہ ہو جائے انہیں کے بعد نہ چندر نہ شکار نہ کچھ بھی نہ ٹیوب ان کا کوئی اختی طور نہیں رہتا یعنی ان کا کوئی اہم نہیں مہت ہو نہیں رہتا اب دو پرمان ہوگئی پھر ید کروارے تھے کہ ارزن اپنے اکستری درم کو بھول گیا تھا اکستری نیکستری ہو جاتے اور یہ بات بگڑ جاتی یہ بھی بات نہیں جاتی کیونکہ بگوان شریف اکستری تھے اور انہوں نے بھی جب مطورہ پر کالی ون نچڑ آئی کر دی تھی ٹھارہ کروڑ سینہ لے کے اور یہ مطورہ کے رازہ نکت کر دی تھے کس نے ان کے نانا جی نے ان کے ماما کنس کازبین نے ود کر دیا تھا اس راک سورتی کے وقتی کا اور اس کے نانا جی نے کہا تھا بیٹا میں پہلے تو وہ وراز بانے ہوئے تھے گدی پہ لیکن اس کے بعد اس نے کہا تھا بیٹا میرے بس کی باطنی آپ سنبھال بیس سارے کام نہیں تو سری کرسن مطورہ کے جب راجہ بن چکے تھے کچھ ہی سمیں اپران نارک بی نے آ کر کہ ان کو بضائی دی تھی اور ساتھ ہمیں یہ بتا تھا کہ ایک گفہ ہے اور اس میں ایک مچکند نام کا راجہ سویا پڑیا ہے اور اس میں کیا سکتی ہے کہ چھ مہینے جاگتا ہے چھ مہینے سوتا ہے جاگتا جب یود کرتا ہے سوتا ہے تو خرانٹ ورکز ہو ہے اور کوئی زگاہ دے اس نے ادوری نگرہ میں تو اس کے آنکھوں کے اندر سے اگنی بان چھوٹتے ہیں اور سامنے والے کو بسم کر دیتا سنکیت کر گیا نارد اور یہ ساری کہانی کال کرواتا ہے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے نارد بیج دیا نارد نے کتھا سنا دیتا گیا ابود عرصی کال لیون نے اکرون کر دیا 18 کروڑ سینہ لے گئے کوروں اور پانڈوں کی دونوں کی 18 سنی تھی اب اب اگوان شریع کرسن نے دیکھا کہ یہ تو بات بگڑے گی نہ کتنے بہن بھی دعا ہوں گی نہ کتنے سینک مر جائیں گے اور اس کی سکتی بھی ہمارے سے زیادہ ہی ہے لیکن ویسے تو رازہ لوگ اپنی ید کرنے سے الٹے نہیں ہٹتے لیکن یہ بھگوان ید کے وپری تھے اور کر ید سینہ ضرور کھڑی کر لیا آمنے سامنے اور پھر بھاگ لیا ید چھوڑ کا بھگوان اس کے بعد انہیں سری کرسن جی کو رن چھوڑ بھگوان کہا نہ لگے ید چھوڑ کہ بھاگ بھگوان نہیں تو ید چھوڑ نی والے کو تو کائر کہا کرتے ہیں پھر بھی ان کو بھگوان کہا گیا کیونکہ انہوں نے وہ نیک کام کیا برا نہیں کیا اور جا کر کہ اس گفہ میں پرویش کر گیا جہاں پر موسکند سویا پڑا تھا کالیون اس کے پیچھے پیچھے گیا تو بھگوان نے کیا کر جا کر کہ اپنا ایک کپڑا رکھتے چند درسیہ لگتا پہلے رکھتے تھے وہ پیت پیلے سے رنگ کی وہ جا کے کالیون اس موسکند پر اٹھا دی آپ تھوڑے سے اندر گفہ میں تلے گئے اور کالیون آیا اس نے دیکھا کرسن یا سو کیا اب بڑھاؤں گا اس نے ٹھیک پکڑ کے ٹانگ اس کی موسکند کی اس کو سری کرسن سمجھ کر ارائے مروڑ دی اور کھڑا ہو کائر تو کہ کہ باگ کرا گیا اب موسکند کے درد ہویا پیڑا سے کر آکھوں سامنے اگنی بان شوٹے آنکھوں سے کالیون کا بد ہو گیا سری کرسن جی نے پکڑ کیونکہ کالیون تا پھر رن لگ لیا رازہ کی مرتوف شینہ کی ہار ہوتی ہے اور ید نہیں ہوتا وہ کہنے داتے ہوئے کہنے لگے اپنے رازہ کی سولے کا مہامنٹری کہ ہم سگری رازہ نکت کر آئیں گے اور کرسن تیرے سے بدلہ لیں گے تیجھ چھوڑیں گے نہیں بگوان نہ سوچا آچھے پاگلوں بیچ آیا تھا ان کو کچھ ست مارک بتان کے لئے کچھ راحت جینے کے لئے یہ پاگل کتوں کی طرح میرے پیچھ پڑ دیئے تو بگوان نہ وہ مترہ اتیاق دی اور کہاں پہنچ گے وزکرما کو بلایا کہ وزکرما ایک دوار کی سمندر مٹا کوئی ایک دوار ہو اس میں اور وزکرما نے بگوان کے آدے سے شمندر کا ٹاپو دیکھ کہ وہاں پورا نگر بسا دیا بنا دیا اور بگوان وہاں کے لے سارے یادوں کو وہاں پہنچ گئے باقی قسمیں وہاں ویتیت کیا اب کیا ہوتا ہے پھر کیا بتاتے ہیں ید پورا ہوا ید پورا ہوا تو پانڈوں وزائی ہوئے کوروں کا ویناس ہوا ید رازگدی دے دی رازگدی دے کر کہ بگوان سری کرسن نے کہا میں عبدوار کا ذاتہ ہوں تم سمع لو اپنے راج کو تو بگوان سری کرسن پانڈوں کے اور یادوں کے دھارمی گروہ تھے جیسے گیان یہ دھارمی اجہاتمی گروہ تھے ایک تو گیان گروہ ہوتا ہے اکثر گروہ اکثر گیان کرانے والا ایک اجہاتمی گروہ سری کرسن یادوں اور ان کے پانڈوں کے یعنی اجہاتمی گروہ تھے تو سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا ایک صلاح کی کہ بگوان سری کرسن دوار کا جا رہے ہیں چونہ ان گردیو سے ایک ستن کروائے لیں اور مل کر بگوان نے وسوکار کی ستان سمیں اور تیچی نیحت کر دی